دوستو ماں وہ چیز ہے جس کی اگر ہم ساری عمر خدمت کرتے رہیں تو اس ایک رات کا کرز نہیں اتار سکتے جو اس نے ہمارے لئے کاٹی ہوتی ہے تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جو ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو ماں نے اپنی اولادوں کے لئے دی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی کچھ ایسی ماں کے بارے میں جو یقیناً قابل ذکر ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے راجو دیوی لہان راجو دیوی لہان کو دنیا کی سب سے بڑی ماں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے جب اپنے پہلے بچے کو جنم دیا چونکہ ایک بیٹی تھی تو اس ٹیم اس کی عمر 69 سال تھی اس بچی کی ڈیلیوری کافی کامپلیکیٹ آئی وی ایف سرجری کے بعد ہوئی تھی اس سرجری کے دوران کامپلیکیشنز اتحاد تک بڑھ گئی تھی کہ ایک وقت کے لئے ڈاکٹرز کو یہی لگا کہ اب راجو کا زندہ بچنا مشکل ہے لیکن وہ بچ گئی راجو کی بیٹی اب 7 سال کی ہے اور راجو 76 سال کی دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی ہیں اور راجو کو مزید جینے کی تمنا ہے کیونکہ وہ اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کو ہستا بستا دیکھنا چاہتی ہے لینہ میڈینہ آج تک کی تاریخ میں ریکارڈ پر موجود سب سے کم عمر میں ماں بننے والی پیروس سے تعلق رکھنے والی لینہ میڈینہ ہے موجودہ لیگل ڈاکومنٹس کے حساب سے لینہ 23 سپتمبر 1933 کو پیدا ہوئی تھی اور جب اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا تب اس کی عمر 5 سال 7 مہینے اور 21 دن تھی یہ بچہ سیزیرین کے طرح پیدا ہوا تھا لینہ جب 7 مہ کی پرگنٹ تھی تو اس کے والدہ ان کو لگا کہ اس کے پیٹ میں کوئی ٹیومر ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے جب ڈاکٹرز کو ڈیٹیل چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 6 مہ کی پرگنٹ ہے کافی کوشش کے باوجود بھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ لینہ کے بچے کا بائیولیجکل باپ کون ہے 87 سال کی مر میں لینہ مر گئی لیکن مرنے سے پہلے اس نے پنی پوری زندگی میں دو بچوں کو جنم دیا تھا جو کہ اس کی موت سے پہلے ہی مر گئے تھے نیڈیا جنیز سلیمن دوستو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جڑواں یا تڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن نیڈیا جنیز سلیمن دنیا کی وہ ماں ہے جس نے 2009 میں ایک وقت میں نہ جڑواں نہ تڑواں بلکہ 8 بچے کٹھے پیدا کیا تھے جی ہاں 8 بچے یعنی آکٹوپلٹس جس کی وجہ سے پوری دنیا کی مینسٹری میڈیا نے نیڈیا کو آکٹو موم کا خطاب دیا تھا دنیا کی تاریخ میں نیڈیا وہ دوسری خاتون ہے جس نے ایک وقت میں 8 بچے پیدا کیے تھے نوملی اس طرح کے کیسز میں بچے سروائیو نہیں کرتے لیکن نیڈیا کے بچے آج بھی زندہ ہیں اور ہیلدی ہیں ان 8 بچوں کے علاوہ اس ٹیم نیڈیا کے کل 14 بچے ہیں جو سب اپنی ماں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں نیڈیا کو گورنمنٹ کی طرف سے مہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے سٹیسی ہیرلڈ سٹیسی کو دنیا کی سب سے چھوٹے قد کی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے پیدائشی طور سے سٹیسی ایک ریڈ جنیٹک کنڈیشن میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم کے آرگنز کی پوری طرح سے گروت نہیں ہو سکی تھی سٹیسی کی ہائٹ دو فٹ چارنج تھی اور اگر سٹیسی کی ہائٹ اپنی موجودہ ہائٹ سے صرف تین انچ اور چھوٹی ہوتی تو وہ دنیا کی سب سے چھوٹے قد والی عورت بھی بن جاتی جو کہ اس ٹیم جیوتی عام کے ہے اتنے چھوٹے قد کے ساتھ سٹیسی نے تین بچوں کو جنم دیا تھا ان تینوں بچوں کو پیدا کرنے کے لئے سٹیسی کو بے انتہا میڈیکل کامپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تینوں بار سٹیسی موت کے موں کو چھو کر واپس آئی تھی ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کی سٹیسی نے کوشش کی تو وہ زندہ نہیں بچے گی سٹیسی کا ہزبنڈ ایک ٹرینی پریسٹ ہے اور دونوں کے درمیان بے پناہ پیار تھا لیکن سٹیسی زیادہ عرصہ جی نہیں پائی اور دوہزار اٹھارہ میں چوالیس سال کی عمر میں وہ مر گئی ہم لوگوں نے اکسر سنائے کہ وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے روزیٹا کو مزمبیک کے ایک انچے درخت پر پیدا کیا تھا اصل میں اس وقت مزمبیک ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت برا فلڈ آیا ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگوں کی جانے گئی تھی اور پچیس لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر سلاب میں پوری طرح سے تباہ ہو چکے تھے اس وقت کیرولینہ جو نو ماہ کی پریگنٹ تھی اپنی اور اپنی پیٹ میں موجود بچے کی جان بچانے کے لیے ایک انچے درخت پر چڑھ گئی تھی وہیں اس نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا تھا جنہیں بعد میں ایک ریسکیو ٹیم نے بچا لیا تھا کیرولینہ کی بیٹی روزیٹا اب انیس سال کی ہے اور اپنی ماہ کی حمد اور ہونسٹے کی کہانیاں بڑے مزے سے اپنی دوستوں کو سناتی ہے ڈونا سمسن اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ پریگننسی کے دوران ماہ کا وزن اس کے عام وزن کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اوہائیو سے تعلق رکھنے والی ڈونا سمسن دنیا کی وہ ماہ ہے جس کو دنیا کی موٹی ترین ماہ کے نام پہ جانا جاتا ہے کیونکہ بچے کی بدائش کے وقت ڈونا کا وزن دوستو تہتر کلوگرام تھا جو کہ آج تک کی کسی بھی پریگننٹ عورت کا نہیں ہو سکا ڈونا کی نیچرل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی اور صرف سی سیکشن کے ذریعے ہی اس بچے کو باہر لائے جا سکتا تھا تیس ڈاکٹرز کی ٹیم نے مل کر ڈونا کا سی سیکشن آپریٹ کیا تھا درحقیقہ ڈونا کا ایک خواب تھا کہ وہ دنیا کی موٹی ترین عورت بنے اور ہزار پاؤنڈ جتنا اس کا وزن ہو جائے جس کو پورا کرنے کے لئے وہ دن رات فیٹی چیزیں کھاتے پیتی رہتی تھی لیکن اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ پریگنٹ ہو گئی تھی ڈونا نے اپنی ایک لائی ویب سیٹ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر لوگ ڈونا کو لائیف کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈونا کی پریگننسی کے وقت اس کے وزن کی بنیاد پر اسے گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایز ای ورلڈ ہیویس مدر کے طور پر درج کیا گیا تھا انیس ریمریز میکسیکو سے تعلق رکھنے والی انیس ریمریز نے اپنے بچے کی ڈیلیوری خود کی تھی بغیر کسی بھی انسانی مدد کے لیکن جیسے کی وہ طریقہ کوئی اور عورت سوچ بھی نہیں سکتی ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے ڈاکٹرز نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی اور آپریٹ کے ذریعے ہی بچے کو باہر لائے جائے گا انیس شہر سے کافی دور ایک گاؤں میں رہتی تھی جس میں صرف ایک فون بوت تھا اور وہ بھی کافی دور جب انیس لیبر پین میں گئی تو اس ٹیم اس کے پورے گاؤں میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور اس کا شہر دور شہر گیا ہوا تھا اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنا سی سیکشن آپریٹ کرے گی اس نے کچن نائف لی اور دو گلاس الکوہل کے پیئے اور اس کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا لگ بگ ایک گھنٹے کی کٹائی کے بعد اس نے اپنے بچے کو خود باہر نکالا جو کہ بلکل ٹھیک تھا لیکن بعد میں انیس کی کافی سائی سرجریز ہوئیں جسم کے ان حصوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ اس نے بچہ نکالنے کے لیے ڈیمج کر لیا تھے اومکری پانوار دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو شادی کے بعد نرینہ اولاد یعنی کے بیٹا نہیں ہوتا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ بیٹا حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے جتن کرتے ہیں لیکن ایک وقت پر آ کر حالات اور قسمت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن انڈیا کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ستر سالہ اومکری پانوار اپنے مرنے سے پہلے اپنا خود کا بیٹا پیدا کرنا چاہتی تھی اس کی دو بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور ان کے اپنے پانچ بچے بھی تھے لیکن اومکری کو اپنا خود کا بیٹا چاہیے تھا جس کے لیے اس نے اپنے ستتر سالہ شہر کی رضا مندی کے ساتھ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے ذریعے دو جڑواں بیٹوں کو جنم دیا اس ٹریٹمنٹ کے لیے اس نے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی اور یہاں تک کہ بینک سے لون بھی لینا پڑا لیکن اپنے مرنے سے پہلے اپنا خود کا بیٹا ہونے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا آپ لوگوں نے یہی سن رکھا ہوگا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہتا ہے یا پھر کچھ ریر کیسز میں کچھ دن یا کچھ ہفتے ہی زیادہ ہو پاتے ہیں نو مہینے سے لیکن یہ جان کر حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ چائنہ سے تعلق رکھنے والی ہوایں گیجن ساٹھ سال تک پریگنٹ رہیں جی ہاں ساٹھ سال تک اصل میں یہ کیس کچھ ایسا تھا کہ ہواں گیجن ایک گاؤں میں رہنے والی غریب گھرانے کی خاتون تھیں جن کا بچہ پارشل میچورٹی کے بعد ان کے پیٹ کے اندر ہی مر گیا تھا اور وہ سمجھتی رہی کہ قدرتی طریقے سے ان کا حمل ضائع ہو کر جسم سے نکل چکا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن کو لیتھپیڈین کہتے ہیں جس میں ضائع ہونے والا بچہ پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے عموماً لوگ اس طرح کی کیسز میں بچ نہیں پاتے اور پتھر بننے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں لیکن ہواں گی جن نے اس پتھر نمہ بچے کو ساٹھ سال تک اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کو دوہزہ نو میں بانوے سال کے عمر میں بزریا آپریشن باہر نکالا گیا ویلنٹینہ ویسلیہوہ آج سے چالیس یا پچاس سال پہلے تک کسی بھی فیملی میں دس سے بارہ بچے ہونا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی جو کہ آج کافی حد تک کم ہو گئی ہے خیر ایک ایسی رشند خاتون بھی اٹھارویں صدی میں گزری ہیں جن کے انتر بچے تھے جی ہاں انتر یہ انتر بچے ستائیس پریگننسیز کے بعد پیدا ہوئے تھے جن میں شامل تھے سولہ جڑوان سات تڑوان اور چار چڑوان بچے اس خاتون کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا لیکن کوئی بھی اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا بس ان کو فیڈو ویسیلیوف کی بیوی کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن حالی میں کچھ ہسٹوریکل ڈاکیمنٹس کی مدد سے اس عورت کے نام کو کنفرم کیا گیا ہے سکسٹی نائن بچے پیدا کرنے والی اس رشن خاتون کا نام ویلنٹینہ ویسیلی ہوا تھا دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرجے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ